پھر اسی طرح دوسری بات جو اللہ تعبیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائی فرمایا کہ وہ لوگ واضحوہو وہ حد سے بہتر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدد کرتے ہیں حضور کی تعظیم کرتے ہیں یعنی ایک عدد یہ ہے کہ ہم جو اپنے اساتذہ کا کرتے ہیں ایک عدد یہ ہے جو ہم اپنے والدین کا کرتے ہیں ایک عدد یہ ہے جو ہم اپنے بڑوں کا کرتے ہیں مزرگوں کا کرتے ہیں مگر یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ ایمان والے واضحوہو جو محبوب کی عظمت کرتے ہیں حضور کی تعظیم کرتے ہیں حاضحوہو کا لفظ شاہ نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا واضحوہو وہ لوگ جو حد سے پر کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں حضور کی کیا کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں کائنات کی ہر شئے سے بڑھ کر اب وہ تعظیم کیسی آپ یہ صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں کیا صحابہ آپ نے تو اپنی زندگیاں حضور کی قدموں پر نشاور کی ہیں آپ تو حضور کی زندگی میں رہے حضور کی منابی میں رہے اب بتائیے تو صحیح کہ ہم کس حال تک حضور کی تعظیم کریں صحابہ اکرام فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس کے راہ بھی حضور کی عبو جحیطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضور کی عبو جحیطہ فرماتے ہیں کہ دوپہرب کا وقت تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ وضو کے لئے پانی طلب فرمایا صحابہ اکرام نے حضور کے سامنے وضو کا پانی پیش کر دیا حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد جو پانی وضو میں سے بچ گیا وہ صحابہ اکرام کو دے دیا حضورت عبو جحیطہ فرماتے ہیں کہ صحابہ پہلے وہ وضو کا بچہ ہوا پانی لے لیا اس میں سے کچھ کو اپنے چہروں پر مل لیا کچھ کو اپنے بکن پر مل لیا اور اس طرح وضور کے بچے ہوئے پانی سے تبرک حاصل کیا وضور کے بچے ہوئے پانی سے تبرک حاصل کیا پھر یہی نہیں آگے چلیے دوسری حضی سنبھار کا وہی بخاری شریف کی ہے جس کے رابی حضرت ابو موسیٰ آشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارکہ میں حاضر ہوا اور حضور کی بارکہ میں حاضر ہو کر ایک عجیب منظر دیکھتا ہوں وہ منظر کیا تھا حضور نے وضور کے لیے پانی طلب فرمایا اور پھر اس وضور کے پانی میں سے ہاتھ اسی کے اندر دھوئے الگ سے نہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ پانی لیتے ہیں اور الگ سے اپنے ہاتھ دھو لیتے ہیں کولی کرتے ہیں پانی باہر پھینک دیتے ہیں مگر ایسا نہیں کیا حضور نے ہاتھ دھوئے اسی جو برطن تھا پانی والا اس کے اندر ہاتھ دھوئے پھر حضور نے کولی کی کولی کا پانی بھی اسی برطن کے اندر ڈالا فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ حضور کا حضور کا استعمال شدہ پانی ہم نے لیا ہم نے اسے پیا بھی اور اپنے چہروں اور بدن کے اوپر بھی مل لیا حاضرین محترم یادت تھا سہاکہ کا یہ تعظیم تھی سہاکہ کی کہ حضور کا استعمال شدہ پانی اس کا ایک اطرہ بھی زمون پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اس کو اپنے ہاتھ اوپر لے لیتے اس کو اپنے چہروں پر مل لیتے اپنے بدن کے اوپر مل لیتے پھر اسی طرح ایک اور حدیث مغارکہ ہے جو مسلم شریف کی حدیث مغارکہ ہے کتاب دارے کا رہا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور نے حجامت کرنے والے کو بلایا اب حجامت کرنے والا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اب ادھر حجامت کرنے والا حضور کے سر کے بارگاہ حاضر ہوتا ہے ادھر صحابہ اکرام حضور کے اردگیرد چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے طواب کرتے ہیں حاجی اور آنہ صحابہ کے اردگیرد چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں وہ صحابی فرماتے ہیں جب حجامت کرنے والا حضور کے پاس آتا ہے صحابہ اکرام حضور کے ایک گرد دائرے میں چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں اور جب وہ پہلی ایک بار پڑھتا ہے صحابیوں میں سے ہر کسی کی کوسش ہوتی ہے کہ وہ بار زبین پر نہ گرے بلکہ وہ ہمارے ہاتھوں میں گرے اور اسے تباروں کے طور پر ہم اپنے پاس محفوظ کر لیں حضرین محترم یہ صحابہ کا پڑھتا یہ صحابہ کی دائرے میں چیئے